لیس شدید بس سرعہ پہلوان وہ نہیں ہے آپ نے سنا ہے حدیث جو سرعہ والا ہے سرعہ ایک بیماری کو بھی کہتے ہیں جس میں آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے یہاں ابھی کہتے ہیں وہ پہلوان نہیں ہے آپ کی زبان میں وہ باڈی گرڈ نہیں ہے اس کے ہاتھ بھلے موٹے ہوں اس کے بائی سپس بڑے 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 ہوں اس کا چسٹ بھلا ففٹین چس کا ہو وہ بہت بڑا دکھنے میں ہائٹ ہو اس کا وہ پتانی ریم پہ چلتا ہو وہ کمپٹیشن میں ہیرو ہو مگر حدیث اللہ کے رسول کی ایسی ہے نبی نے کہا جو سامنے والے کو رنگ میں پچھار دے رنگ میں مار دے وہ پہلوان نہیں ہے میرے نبی کے پاس لیس شدید بس سرعہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لڑائی میں سامنے والے کو نیچے گرا دے کون ہے پہلوان اللہ کے نبی کے پاس اللہ اکبر آدمی کی حقیقت کو جاننا نہ اسے غصہ دلا کے دیکھو کتنے پانی میں ہیں حضرت سمجھ میں آ جائے گا پہلوان وہ ہے جذبات کو جو کنٹرول میں رکھے غصہ جب آئے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لے اپنے آپ کو قابو میں رکھے سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے صحیح معنی میں پہلوان وہی ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی نگاہ میں پہلوان بنائے جمعہ میں کیا بول رہے ہیں حضرت میں ہاں اللہ مجھے اور آپ کو اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے نوجوان بچوں کو اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان بنائے صحیح معنی میں پہلوان وہ ہے جو صبر کا مداہرہ کرے اور وہ بھی غصے کے وقت میں